اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی اشرف الانبیائی و سجد المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیهم باحسان الى يوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السميع العالم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفسه انه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا سراط مستقيم محترم حضرات و خواتین فتنے کی پہچان اور اس سے بچاؤ کی اسباب کے سلسلے میں بات چل رہی ہے آج ہم معلوم کریں گے فتنہ دجال کے تعلق سی فتنہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ تخلیق آدم سے لے کر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے اقوپ زیر ہونے تک سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دوسو انتالیس میں اللہ کی رسول نے فرمایا ما بین خلق آدم الہ قیام الساعة آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں ہے خلقن اکبر من الدجال دجال سے بڑھ کے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس مخلوق کا فتنہ بڑھ کر ہو تو دجال کا فتنہ ایک عظیم فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے اسے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے تشاہد میں جہاں پر بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگنے کے لئے کہا انہی میں سے فتنہ دجال بھی ہے کہ ومن فتنة المسیح الدجال مسیح الدجال کے فتنے سے اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں بہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں رشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے باخبر کیا ہے ہر نبی نے چنانچہ حضرت انس صدی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا مَا بْعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا وَأَنْدَرَ قَوْمَهُ يَأُمَّتَهُ الْعَعْوَرَ الْكَذَّابِ ہر نبی نے جو بھی مبوس ہوئی ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو کانہ دجال کے تعلق سے باخبر کیا ہے چوکنہ کیا ہے اور بتایا کہ لوگو یاد رکھنا وہ کانہ ہوگا دجال کانہ ہوگا اور تمہارا رب کانہ نہیں ہے اور اس کے آنکھوں کے بیچ میں پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کافر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرات دجال کا فتنہ ایک عظیم فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے دجال کا ظاہر ہونا دجال کا نکلنا آئیے آج کے درس میں ہم لوگ دجال کے تعلق سے مختصرا معلوم کرتے ہیں کہ دجال کون ہے کہاں ہے کیا وہ موجود ہے یا پیدا ہوگا کب آئے گا اور اس کا فتنہ کتنا عظیم اور اندوہناک خطرناک ہوگا اور اس کے فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں بہت وسیع موضوع ہے میں مختصرا آپ کے سامنے چند منٹوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا ابھی میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے سورة الزخرف کی آیت نمبر ایک سٹھ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَةُ اور یاد رکھنا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا تو تم اس میں شک نہ کرو تم اس میں شک نہ کرو فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا کہ یہ واقع ہو کر رہے گا قیامت کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ہے اس میں شک نہ کرو وَاتَّبِعُونِ هَادَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور تم میری اتباہ کرو یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے سراتِ مُسْتَقِيم ہیں حضرات قیامت کے علامتوں میں سے ایک عظیم علامت ہے علامتِ کُبرہ میں سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے دجال کا ظاہر ہونا دجال کون ہے اور کہاں ہے اور دجال کی علامتیں کیا ہیں تو آئیے سب سے پہلے آپ کے سامنے دجال کی چند اوصاف دجال کے چند اوصاف جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں خلاصے کے طور پر پیش کرتا ہوں ریفرنسس اور حوالے کے بغیر کیونکہ ریفرنسس اور حوالے دینے کے لیے وقت ناکافی ہے آخری زمانے میں دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا نبی نے فرمایا حسن درجے کی روایت ہے مصد احمد کی حسن درجے کی روایت ہے نبی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا ممبر و محراب سے آپ دیکھئے گائے بگائے آپ سنتے ہیں جبکہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈر آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صبح سے شام تک دجال کے بارے میں بیان کیا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈر گئے اور خجوروں کے جھنڈ میں ہم لوگ تلاش کرنا شروع کر دئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہسنے لگے کہا کہ اگر میری موجودگی میں دجال آ جائے میں اس سے کافی ہو جاؤں گا اور اگر میرے بعد آئے تم میں سے ہر آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کیونکہ دجال کا فتنہ انسان کی ایمان کو برباد کر چھوڑے گا برباد کر چھوڑے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ کتنا عظیم ہے اور عجیب بات ہے کہ دیکھی دجال کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے نمیمبر و محراب سے اور حدیث کی کتابوں میں آخر میں یہ چپٹر ہیں تو سلیبس ختم کرتے کرتے وہاں تک پہنچتے نہیں یہاں تک کے مدارس میں علامہ خود نہیں پڑتے ہیں دجال کا فتنہ عظیم فتنہ ہوگا اس کے بارے میں چھوکنہ کرنا چاہیے ہر نبی نے کیا ہمیں بھی کرنا چاہیے بار بار کرنا آئے دجال کو مسیح الدجال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسیح الشر ہے اور ایک مسیح ایک مسیح کو قتل کریں گے عیسیٰ بھی مسیح ہے اور یہ بھی مسیح ہے اور یہ ایک مسیح دوسرے مسیح کو قتل کریں گے انشاءاللہ آگے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا دجال کے عصاف کے تعلق سے حدیثوں میں ہیں کہ وہ اولاد آدم میں سے ہوگا آدم کی اولاد میں سے ہی ہے انسانوں میں سے ہوگا مرد ہوگا جوان ہوگا سرخ رنگ کا ہوگا پست قد ہوگا ناٹا ہوگا کشادہ پیشانی والا ہوگا پیشانی بہت کشادہ اس کی ہوگی اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے یعنی جیسے مڑے ہوئے کرو رہتے ہیں کرو بال اس کے ہوں گے چوڑے سینے والا ہوگا اور اس کے رائٹ آنکھ دہنی آنکھ پتکی ہوئی ہوگی خراب ہوگی یہ جو کہتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور سوشل میڈیا میں پتہ نہیں کیا کاف شیئر کرتے ہیں یہ سب غلط بات ہے اس کے دونوں آنکھیں ہوگی البتہ جو دہنی آنکھ ہے رائٹ سائٹ کی آنکھ ہے یہ آنکھ پتکی ہوئی ہوگی خراب ہوگی کیسی اور نبی نے اس کی مثال دیتے ہوئی ہے فرمایا جیسے ایک بڑا سا انگور ہے اور اگر وہ سڑ جائے خراب ہو جائے اور دیوار پہ اس کو مار دیا جائے تو کیسے پتک جائے دیوار میں ایسی اس کی دہنی آنکھ پتکی ہوئی خراب ہوگی اور اسی طرح سے کہا کہ اس کی دہنی آنکھ خراب ہوگی اور بائیں آگ پر موٹا سا ایک ناخنہ ہوگا بائیں آگ کوئی آگ اس کی ابری ہوگی موٹا سا ایک ناخنہ ہوگا بے اولاد ہوگا اس کی اولاد نہیں ہوگی اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کافر یا کافارا کافارا یہ لکھا ہوگا یا کافر لکھا ہوا ہوگا اور نبی نے فرمایا چاہے پڑھا ہوا ہو لکھا پڑھا ہو مومن ہے تو ہر مومن اس کو پڑھ لے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کافر ہر مومن کو پتا چل جائے گا مومن نہیں ہے کتنا لکھا پڑھا کیوں نہ ہو اس کو پتا نہیں چلے گا سوال پائدہ ہوتا ہے کہ دجال کہاں ہے آئیے میں آپ کو مسلم کا ایک بہت بہترین واقعہ اور حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پینٹیس ہے جس میں ساری تفصیلات ہیں دجال کے تعلق سے کہاں ہیں کیسا ہے کب آئے گا اس کا فتنہ کتنا عصیم ہوگا ساری تفصیلات ہیں بہت لمبی روایت ہیں میں آپ کے سامنے مختصرا پیش کروں گا صحابی رسول فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے اب دیکھیں خواتین بھی نبی کے ساتھ مسجد میں آیا کرتی تھی نمازوں میں حاضری دیتی تھی اور ایک بہترین حدیث روایت کر رہی ہیں انہوں نے کہاں کہ دیکھو تمیم الداری ایک صحابی ہیں جو پہلے عیسائی تھے کرشن تھے اسلام قبول کر کے نبی کے خدمت میں آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ بیان کیا جو کہ نبی اس سے پہلے بارہ صحابہ کو بیان کیا اور نبی کے بغیر دیکھے ہوئی اللہ کی طرف سے انہوں نے جو بتایا اس کی تصدیق ہو رہی تھی اسی لئے صحابہ اکرام کو نبی نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو تمیم الداری ابھی ابھی اسلام قبول کیے انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کیا انہو راکیبہ فی سفینہ بحریہ مثلاثین رجلم من لخم اور جزام لخم اور جزام کے تیس افراد کے ساتھ سمندری سفر کے لئے نکل گئے تھے کہا کہ اس کے بعد ہم لوگ ایک مہینے تک سمندر میں سفر کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ سمندر میں ایک بار ہم لوگوں کو شام کے وقت میں ایک جزیرہ نظر آیا ایک آئیلنڈ ملا جزیرہ نظر آیا ہم لوگ وہاں پر چلے گے اترے غریمت جانے کہ چلو بھائے ایک آئیلنڈ مل گیا ہے ایک جزیرہ نمہ مل گیا ہے یہاں پر رات میں ہم لوگ رات گزارتے ہیں وہاں پر اترے اترنے کے بعد ہم جگہ تلاش کر رہے تھے اپنے اپنی جگہ ڈھونڈ رہے تھے تو میں تمیم الداری انہوں نے کہا کہ میں اور دو تین میرے ساتھی تلاش کرتے کرتے ہم لوگ ایک جگہ پہنچے جزیرہ میں اس آئیلنڈ میں اچانک ہمارے سامنے ایک بہت بڑی عورت نظر آئی پیچھے سے لگ رہا کہ عورت ہیں اور اس کے بال اتنے بڑے ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک پچھلا حصہ سارا کا سارا چھپا ہوا ہے ہم لوگ ڈر کے رک گئے ڈر گئے شاید کوئی شیطانی ہے کوئی چننی ہے اس نے کہا کہ ڈرومت تم لوگ کہاں سے آئے ہو کہا کہ عرب سے کہا کہ تمہارے انتظار میں ہوں میں جاسوس ہوں کہا کہ کس کے جاسوس ہو یہاں پر اس آئیلنڈ میں کس کی جاسوس ہی کر رہے ہو کہا کہ چلو ہمارے ساتھ اور وہ عورت بہت بڑی عورت ہے ہم کو لے کے ایک بہت بڑے محل کی طرف لے کر گئی اور اس محل میں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے ہاتھ پیر اور گردن کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہیں اور اس کی اتنی طاقت ہے اسی حالت میں وہ چھلانگ لگا رہا ہے آسمانوں تک جا رہا وہاں سے گر رہا ہے اس کے بعد وہ شانت ہوا اور کہا کہ تم عرب سے آئے ہو کہا کہ ہاں کہا کہ میرے چار سوالات ہیں ان کے جوابات دے دو تمہارے انتظار میں ہوں کہا کہ بتاؤ کہ بحرِ تبریہ بحرِ تبریہ میں پانی ہے کہا کہ ہاں پانی تو ہے کہا کہ نہرِ زغر میں پانی ہے کہا کہ ہاں ہے آئینِ زغر میں پانی ہے اس کے بعد کہا کہ دیکھو جو بیسان کے نخلستان یعنی خجور کے باغات ہاں ہیں ان میں خجور لگتے ہیں کہا کہ ہاں لگتے ہیں اس نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا یہ بحرِ تبریہ نہرِ زغر یہ سب سوک جائیں گے اور یہ نخلستان میں خجور نہیں لگیں گے اس کے بعد چوتھا سوال کیا کہا کہ امیین کے نبی عرب میں ایک نبی آنے والے امیین میں انپڑھ لوگوں میں کیا وہ آئے ہیں ہاں کہ ہاں آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم کون ہو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اللہ نے مجھے یہاں پر آئیلنڈ میں اس محل میں بند کر کے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں جب یہ چار علامتیں ظاہر ہو مجھے نکلنے کی اجازت دے گا اور ان میں سے آخری نبی آ گئے تو آخری زمانہ شروع ہو چکا ہے آخری زمانہ شروع ہو چکا ہے اب اللہ مجھے بہت قریب ہے یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دے گا اور جب میں نکلوں گا یہاں سے ساری دنیا میں پھیل جاؤں گا چالیس دن میرا فتنہ رہے گا چالیس دن میرا فتنہ رہے گا چالیس دن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور بقیہ سارے آیام نارمل آیام کے دنوں کے برابر ہوگی ان چالیس آیام میں مطلب ایک سال ایک مہینہ ایک ہفتہ اور باقی 37 ڈیز میں ساری دنیا کے چپے چپے میں میں چھان ماروں گا فتنہ فساد مچاؤں گا اتنا عظیم میرا فتنہ ہوگا کہ سارے لوگ میرے فتنے میں آ کر مبتلا ہو جائیں گے ساری دنیا میں جاؤں گا میں صرف مکہ اور مدینہ میں جا نہیں پاؤں گا وہاں جاؤں گا مکہ اور مدینہ تو فرشتے تلوار لے کر میرا استقبال کریں گے اور وہ مجھے مار مار کے وہاں سے بھگا دیں گے مکہ اور مدینہ میں کچھ لوگ برے ہوں گے جو میرے فتنے میں مبتلا ہونا ہے تو اس وقت اللہ تعالی مکہ اور مدینہ میں زلزلہ لائے گا زلزلہ اس زلزلے سے ڈر کے جو مکہ مدینہ سے باہر چلے جائیں گے میں باہر پڑاؤ ڈال کے بیٹھا رہا ہوں گا میرے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور جو لوگ صبر و تحمل کے ساتھ مکہ مدینہ میں رہیں گے وہ میرے فتنے سے بچ جائیں گے اللہ حکر دجال کا فتنہ ساری دنیا کے کونے کونے میں جائے گا چپے چپا چھان مارے گا وہ اور گاؤں دیہات والے اور یہودی دجال کے ماننے والے اس کے پیڈوکار زیادہ ہوں گے یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ اور حدیث کا الفاظ ہیں ان کے اوپر ہری کلر کے ٹوپیاں بڑی بڑی ٹوپیاں ہوگی ہری کلر کے علیہمت تیال اس حدیث کے الفاظ ہیں اور دجال کے پیڈوکار سارے کے سارے یہودی ہوں گے یہودی لوگ آج ان کے انتظار میں ہیں ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی انتظار میں ہیں تو وہ مسیح دجال کے انتظار میں ہیں ہم مسیح عیسیٰ کے انتظار میں ہیں پھر کیا ہوگا ساری دنیا میں فتنہ مچائے گا نبی نے فرمایا کہ قیامت کے صبح سے آدم کی تخلیق سے قیامت کے صبح تک کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا ساری دنیا میں جائے گا گاؤں دیہاتوں میں جا کر کہے گا میں ہی تمہارا رب ہوں مان لو اور کہے گا کہ دیکھو تمہارے باپ داداوں کو زندہ کر کے میں دکھا سکتا ہوں ہاں ان کے باپ داداوں کو لیکھا رائے گا ان کے باپ دادا کی شکل میں اصل میں شیطان آئے گا باپ دادا کی شکل میں اور کہے گا کہ پوتا مان لو یہ تمہارا رب ہے لوگ پریشان ہو جائیں گے گاؤں دیہات کے لوگ ان کو علم نہیں کہیں گے یہ تو رب ہیں آسمان سے کہے گا بارش برسا بارش شروع ہو جائے گی ندیوں کو کہے گا کہ پانی شروع ہو جا شو جائے گا کسی ندی سے کہے گا سوک جاؤ سوک جائے گی اور مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرے گا جو چاہے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا لوگوں کو آزمانے کے لئے فتنہ آخری زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا میرے بھائیو یاد رکھنا یہ فتنہ دجال کا جو فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہوگا لوگ عورتوں کو باندھ کر رکھیں گے دجال کے فتنے سے محفوظ کرنے کے لئے مصد احمد کی روایت ہے کہ عورتیں یہودی اور عورتیں بہت زیادہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ عورتوں کو زیادہ پتا نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا اس کے جو کال کرتوت ہیں کرتب جو وہ دکھائے گا وہ دیکھ کر سب لوگ اس کو ماننے کے لئے تیار ہو جائیں گے کہ ہاں یہی تو رب ہیں جو اس کو مانے گا اس پر ایمال لائے گا رب تسلیم کرے گا اس کو کہے گا دیکھو میرے ایک ہاتھ میں جنت ہے ایک ہاتھ میں نار جہنم ہے ایک ہاتھ میں باغ ہے بہترین اور ایک ہاتھ میں آگ ہے جو مجھے مانے گا میں جنت میں داخل کروں گا دیکھو میں ہر چیز کا مالک ہوں ہر چیز کا مالک میں ہوں جنت و جہنم آسمان کو حکم دے رہا ہوں وہ بارش برسا رہا ہے مردوں کو زندہ کر رہا ہوں اب بتاؤ کون تمہارا رب ہے میں ہی تو رب ہوں جو لوگ مان لیں گے ان کو پکڑ کے وہ اپنی جنت میں داخل کرے گا جو حقیقت میں جہنم ہے آگ ہے اور جو مومن ہوں گے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا کافر دیکھ لیں گے وہ کہیں گے کہ نہیں مانیں گے ان کو مارے گا پیٹے گا تکلیف دے گا یہاں تک کہ پکڑ کے آگ میں داخل کرے گا تو آگ اصل میں جنت ہے باغ ہے وہ حضرات دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو تفصیل کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں دجال کا ذکر اٹھ جائے گا ہمیں چاہیے کہ دجال کے تعلق سے معلومات حاصل کریں حضرات میں نے مختصرا آپ کے سامنے رکھا ہے اب آئیے دجال کے فتنے سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اور دجال کا خاتمہ کیسا ہوگا دجال کے فتنے سے بچنے کے لئے نبی نے فرمایا جو سورت القحف کے ابتدائی دس آیتیں یا آخری دس آیتیں پڑھ لیں یا اس کو یاد کر لیں مسلسل پڑھتے رہیں دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا اسی طرح سے نبی نے ہر نماز میں تشہد میں مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لئے کہا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دجال کے فتنے سے مسلسل پناہ مانگتے رہیں صحابہ بڑے پریشان تھے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا چوکرنا کیا ہے دجال کا خاتمہ کب ہوگا آخری زمانی میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزل ہوگا اور مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت دجال پوری دنیا میں فتنہ مچاتے مچاتے جب ملک شام جائے گا اور ملک شام میں وہاں پر دمشقے کے جامع مسجد میں عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جائے گا وہاں جب وہ آئے گا عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھول کے جب نکلیں گے باہر تو دیکھیں گے کہ وہاں دجال موجود ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جیسے نمک پانی میں پگل جاتا ہے برپ پگل جاتی ہے ویسے وہ پگلنا شروع ہوگا پسینی میں شرابر ہو جائے گا بھاگنے لگے گا عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کر کے بابِ لُد جو شام شام ملک شام سیریہ کے ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر اس کو پکڑ کے عیسیٰ علیہ السلام مسیح مسیح کو قتل کریں گے اور دنیا والوں کو دکھائیں گے کوئی خون دیکھو اس زمانے میں ٹکنالوجیاں ختم ہو جائے گی تلوار کی جنگ ہوگی تلوار سے قتل کرنے کے بعد دنیا والوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ اگر رب ہوتا میں اس کو قتل نہیں کر سکتا تھا یہ بھی انسان اس کا خون دیکھو اس طرح سے دجال کا خاتمہ ہوگا اور دجال کا فتنہ بھی ختم ہو جائے گا پوری دنیا میں امن امان ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام مہدی دونوں مل کر بہترین حکومت قائم کریں گے اور پھر دونوں مل کر ساری دنیا میں دعوت تبلیغ کا کام کریں گے سارے مسلمان ہو جائیں گے سب سے زیادہ کرشن لوگ مسلمان ہوں گے اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور امن ہوگا سکون ہوگا سارے کے سارے اچھے انداز میں رہیں گے پھر آئستہ آئستہ برائیوں کا دور دورہ ہوگا یہ لوگ ان کے زندگیاں بہت جلد ختم ہو جائے گی پھر یاجوج اور ماجوج آئے گا ان کا بھی بڑا فتنہ ہوگا یاجوج اور ماجوج بھی بہت بڑا فتنہ ہیں آخری زمانے میں جو آئے گا اور ان کے اس فتنے سے دجال بھی کہیں یسی علیہ السلام بھی کہیں گے کہ دیکھو ان کے فتنے سے ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت مجھے بھی نہیں ہے چلو پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرتے ہیں کیا معلوم ہوا اگر سامنے والے سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے بچاؤ کے لیے کنارہ کش ہو جانا چاہیے اب بتائیے دجال نے دجال کا مقابلہ کرنے والے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کہیں گے کہ چلو اب نہیں کر سکتے ہیں ان کا مقابلہ کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے آپ نے بارہ سن رکھا ہوگا یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے انشاءاللہ آگے مجھے موقع ملا تو اس فتنے کے تعلق سے بھی بتاؤں گا دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتل ہمیں اور آپ کو کہ انسر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو مختلف طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھیں اللہم انا نعوذ بکا من الفتن ما ظہر منها وما بطن وآخر دوانے الحمدللہ رب العالمین